اسلام علیکم سٹوڈنٹس بچھلی مستی خان پر کیمپس میں خوش آمدید آپ دیکھ رہے ہیں ویڈیو خان پر چینل اور آج کی جو ویڈیو ہے جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ اسائنمنٹس جب آپ کے سامنے آتی تو دو درہ کی اسائنمنٹ آ رہی ہوتی ہیں ایک میں تو آپ آسانی سے فائلز اپلوڈ کر دیتے ہیں اور دوسری جب آپ اوپن کرتے ہیں تو پھر اس طرح کا انٹر فیس آپ کے سامنے آتا ہے اور اس اسائنمنٹ کو کہتے ہیں ان لائن اسائنمنٹس اور سی میز اسائنمنٹ کی طرح جیڈیو بھی آئے گی آپ کے سامنے وہ پھر جیسے آئے گی اس کے بارے میں بات کر لیں گے آپ سے ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس طرح کی جو ان لائن اسائنمنٹس ہیں اس میں فائل کی بجائے آپ کو کرنی ہوتی ہے دوسری میں تو فائل اپلوڈ ہو جاتی ہے یہاں پہ آپ کو سارے کا سارا خود ٹائپ کرنا بڑتا ہے اور جونکہ کافی سارا لمبا آپ کا انسر ہوتا ہے تو پھر مسئلہ سارا ٹائم لگ جاتا ہے تو آج میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے اس میں کافی پیسٹ کیسے کرنا ہے چونکہ اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ فائل کو اگر آپ نے انسر لکھ بھی لیا ہے تو یہاں پہ آکر کافی پیسٹ نہیں کر سکتے لیکن اس ویڈیو میں آپ کو یہ بھی سکھا دیتے ہیں تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیجے گا تاکہ اس طرح کی جو ویڈیوز ہیں ویڈیو میں آسٹی کے حوالے سے آپ کی ایڈوکیشن کو لے کے وہ آپ تک پہنچتی رہیں تو یہ چینل ہے اس کے لئے ہمارا ویڈس ایپ بھی چینل ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو نوٹیفکیشن ملیں کوئی ڈیٹا آپ کے پاس آئے تو پھر آپ اس کو بھی سبسکرائب کر لیجے گا تاکہ اس طرح کی جو ویڈیوز اپ ڈیٹس ہیں آپ تک پہنچائی جاتی رہیں چلیں دیکھ لیتے ہیں اسائنمنٹس اب یہ ایک اسائنمنٹس ہے سپوس کر لیتے ہیں ہم جب اس کو اوپن کرتے ہیں تو دوسری اسائنمنٹ کی نسبت اس میں تو پوچھا جاتا ہے کہ فائل آپ کی کہاں ہے اور آپ فائل کو لوکیٹ کر کے بروز کر کے اپلوڈ کر دیتے ہیں بنی منائے فائل کو جو پچھلی میں نے ویڈیوز میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے جو اپنی اسائنمنٹس ہیں ان کو کیسے کرنا ہے اپلوڈز یہاں والی ٹھیک ہے اور تو اب اس میں چونکہ فائل تو اپلوڈ ہوتی نہیں ہے تو پھر ہمیں کاپی پیس کرنا ہے اور کاپی پیس بھی کافی سارا لمبا ہے آپ کانسرس تو کرتے کرتے لیم ایس بھی بند ہو جاتا ہے اور پھر کیاک ہوتا ہے کہ پرابلم ہی پرابلم ہوتی ہیں تو چلیں سلوشن اب آپ کو آپ کے سامنے ہیچ چیز کا اب آپ دیکھیں کہ اگر ہم نے کچھ لکھا ہو یہاں پہ یا ہم کہیں سے لائیں تو پھر کنٹرول جو وی ہے نا وہ یہاں پہ ڈسیبل ہے میں کنٹرول بھی بریس کر رہا ہوں کی بورڈ سے لیکن وہ کام ہی نہیں کر رہا یعنی میں آپ کو یہ دکھا دیتا ہوں یہاں پہ ہم ایک نوٹ بیٹ اوپن کر لیتے ہیں اور اس میں ہم کچھ لکھ لیتے ہیں میں نے یہاں پہ وی یو خان پر لکھا یوٹیوب بھی ساتھ لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو پھر لکھ جائے یہاں سے میں نے اس کو کنٹرول کنٹرول سی کاپی کر لیا اے کے ساتھ سیلیکٹ ہو جاتا ہے اور یہاں پہ آگئے اس کے اندر اور کنٹرول وی کیا لیکن یہاں پہ کوئی کام ہی نہیں کر رہا تو اب چلیں میں بتاتا ہوں کہ آپ کو کرنا کیا ہے سب سے پہلے تو آپ نے اپنی جو اسائنمنٹس ہیں اس کو پراپر لی آپ نے ایم ایس ورڈ میں بنا لینا ہے ٹھیک ٹاک جتنی آپ سے اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اتنے ورڈ میں ہونی چاہیے وہ آپ نے بنا لینا ہے یہاں پہ میں نے جو اسائنمنٹس ہے وہ میں نے ریادی کی ہوئی ہے اور اب میں اس کو کرتا ہوں سب میٹ ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس کو کر لینا ہے سب سے پہلے آپ نے یہاں پہ اس باکس میں آکے لکھنا ہے وی او فان پر ٹھیک ہے جی آپ نے لکھ دیا اب اس کو آپ نے چھوڑ دیا اور اس کے بعد آپ نے یہاں پہ آنا ہے question پہ اور question پہ آنے کے بعد آپ نے control A کر کے control C کا لینا ہے یعنی control A کے ساتھ ہوتا ہے کہ وہ سارا جو text ہے وہ select ہو گیا اور control C کے ساتھ copy ہو گیا اب ہم نے اس کے اندر آکے اس کو کرنا ہے paste جب آپ ہم اس کو paste کرتے ہیں تو وہ یہاں پہ paste نہیں ہوتا اور کوئی بھی ایسا button یہاں پہ ہے ہی نہیں یہاں پہ یہ paste والا button ہوتا ہے control V بھی کریں گے تو وہ نہیں آرہا تو آپ نے کیا کرنا ہے اب آپ نے اس کو اور سے دیکھنا ہے سب سے پہلے آپ نے یہاں پہ جو 3 dots ہیں ان کو click کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آ جائیں گے تو پھر آپ نے یہاں پہ آ جائنا نیچے more tools کے اندر more tools کے اندر آپ نے آ جائنا یہاں پہ developer tools کے اندر ٹھیک ہے جی جب developer tools کے اندر آ جائیں گے تو پھر آپ کے پاس یہ اس طرح کا page ایک open ہو جائے گا اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس کو click کرنا ہے ٹھیک ہے اور پھر آپ نے یہ جو آپ نے جو word لکھا ہوئے اس کو ہم نے چاہیے ہے یہاں سے ڈھونڈنا ہے ہم نے اس کو click کر لیجیگا اس کے بعد ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد ہم یہاں سے جو ہم نے یہ word لکھا ہوئے ہمیں چاہیے یہ والا ٹھیک ہے اور یہاں پہ جب ہم آپ اس کو click کریں گے یہ جو arrow ہے اس کو اور پھر جب آپ آئیں گے یہاں پہ اس word کے اوپر تو پھر ہمیں یہاں پہ بلکل line میں نظر آ جائے گا یہ وی یو خان پر لکھا ہوا ہے ہم نے اس کو کہہ لینا ہے double click اور جو arrow ہے نا ہمارا ٹھیک ہے ہم نے double click کیا اس کو اور یہاں پہ دیکھیں جو ہمارا cursor ہے نا cursor کے بلکل ہم نے last میں چلے جانا ہے r کے پاس ٹھیک ہے اور پھر ہم نے اس کو کر دینا ہے back space کے ساتھ جو وی یو خان پر ہے وہ ہم نے delete کر دینا ہے یاد رکھیں گے اس کے علاوہ کوئی بھی چیز آپ کی delete جو arrows ہیں یا greater than less than sign وہ delete نہیں ہونے چاہیے delete نہیں ہونے چاہیے اب آپ نے کیا کرنا ہے control وی کر دینا ہے ٹھیک ہے control وی کیا اور اس کے بعد آپ نے enter کر دینا ہے ٹھیک ہے اب enter کرنے کے بعد جیسی آپ نے دیکھا کہ وہ یہ چیز آپ کے سامنے یہاں پہ سارے کا سارا paste ہو چکی ہے اور جو آپ نے answer لکھا تھا یہاں پہ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ ہمارا اصل مقصد یہ تھا کہ میں type نہ کرنا type ہم نے word میں کر لیا یہاں سے اٹھا کے ہم نے inline میں آ کے paste کر لیا ایک دریقے سے جب یہ ہو گیا تو پھر آپ نے یہاں سے اس کو بند کر دینا ہے اور اب اس کی کرنی ہے format ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیں تو اس نے بالکل ایک ہی سیدھا سیدھا اس کو کر دیا ہے answer بھی اور question بھی سارے سے ہیں اب ہم نے اس کو تھوڑا سینا set کرنا ہے یہاں سے ہمارا question پہلا open ختم ہو رہا تھا یہاں سے answer شروع ہو رہا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں تو یہاں پہ question ہمارا second شروع ہو رہا ہے اور اس کے بعد ہم نے یہ ہمارا answer آ گیا اس کے بعد ہمارا جاتا ہے question 3 دیکھ لیتے ہیں کہاں سے شروع ہوتا ہے یہاں سے ہمارا question 3 شروع ہو رہا ہے یعنی الگ الگ چیزیں آپ کی نظر آنی چاہیئے کیونکہ mix نہ ہو جائے ٹھیک ہے اب یہ ہمارا answer ہو گیا ہم اس کو مزید بہتر کر لیتے ہیں اور یہاں پہ دیکھیں تو ہماری جو بلکل وی فارمیٹ ہم نے set کر لی ہے جو ہماری ms word میں type کی ہوئی تھی اور یہاں دیکھیں تو اگر کوئی grammar کی mistake ہے تو وہ آپ نے بلکل ٹھیک کر لینی ہے کیونکہ میرے پاس ایک software grammarly ہے install کیا ہوا تو وہ مجھے کافی سار اس پہ help کر دیتا ہے اور اس میں اگر کچھ بھی ہو تو وہ یہاں پہ دیکھیں ہماری بلکل اسی طرح کے format آ چکی ہے اگر ہم چاہیں تو یہاں سے preview بھی دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں ہمارا یہ preview ہے جو ہم نے answer یہاں پہ لکھا تھا وہ اب ہمارا in line میں آ چکا ہے اور یہ بلکل اسی same format میں ہے اب ہم یہاں سے preview close کر دیتے ہیں اور ہم کر دیتے ہیں اس کو یہاں سے update یہ ہم نے update کر دیا اور اس طرح assignment submit successfully ہمارے پاس یہاں پہ show ہو گیا اور اب جہاں پہ آ جائیں تو ہم یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں دوبارہ سے ہماری جو assignments ہیں وہ یہاں پہ upload ہو چکی ہے اگر ہم اس کو تھوڑا سا added بھی کرنا چاہیں تو یہ ہو جاتی ہے اب دیکھیں بالکل last میں میں نے cursor کیا ہے press یہاں پہ blank کر رہا ہے اور میں enter کرتا ہوں اور line اگلی چلی جاتی ہے اور line اگلی کے بعد ہم یہاں پہ مزید اس کو update کر سکتے ہیں اس طرح یہ ہماری assignments update ہو جاتی ہے اور ہمارے پاس دو سے تین attempts ہوتی ہیں اور اس کے بعد آپ اس کو مزید edit نہیں کر سکتے اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ type کرنا چاہتے ہیں کرنا start کرتے ہیں تو پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کا data ہے یہ automatically save ہوتا جاتا ہے اور ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے تھوڑا سا لکھا تھا تو وہ ضائعہ ہو جائے گا وہ ضائعہ نہیں ہوتا اور یہ سارے کا سارا آپ کا save ہوتا رہتا ہے ساتھ automatically تو یہ ہماری assignments اس طریقے سے ہم نے upload کر لی اور کیا تھا ہمارا title کہ جن میں یہاں پہ جو instructor ہے assignment کو اس نے copy paste disable کیا ہوتا لیکن ہم نے اس کو بھی copy paste کر لیا ہے اور جو ہمارا answer تھا وہ یہاں پہ لکھ لیا ہے اس کوئی بڑی مشکل چیز نہیں ہے میں آپ کو دوبارہ سے دکھا دیتا ہوں آپ نے شروع میں میں بتایا تھا کہ آپ نے کیا لکھنا ہے اور اس کو پھر اپنے اسے کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے more tool میں جا سکتے ہیں more tool کے اندر جانا ہے اور یہاں developer tools میں چلے جانا ہے developer tools میں جب آئیں گے تو پھر سب سے پہلے آپ نے اس arrow کو کلک کرنا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم نے یہاں پہ question one ہے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہمارا question one کہاں ہے اور باقی کم آپ دوبارہ سے دیکھ کر لیجئے گا یہاں پہ میں نے assignment اپنی upload کر دی ہوئی ہے اور ہماری assignment successfully submit بھی ہو چکی ہے تو یہ تھا ہمارے پاس طریقہ ایسی تمام assignments کا جن میں جن کو inline assignments کہا جاتا ہے اور جن میں copy paste اب نہیں کر سکتے اور خود type کرنی پڑتی ہیں لیکن ہم نے سارا کچھ کر کے آپ کو دکھا دیا اور اب assignment ہماری submit ہو چکی ہے اور اگر ہم جا کے چیک کریں تو ہمیں assignment submitted ہوئی نظر آتی ہے یہاں پہ time بھی دیکھ لیں date بھی show ہو رہی ہے اور time بھی show رہا ہے 4 وچ 46 منٹ اور اس وقت ہماری سکرین کے اوپر بھی کیونکہ اگلی ویڈیو ہماری ہوگی document verification کے حوالے سے کن کن کو کروانے ہیں documents اور یہ کتنا ضروری ہے اور process کیا اس کا ساری بات اس میڈیو میں discuss کریں گے اب نہ خیار رکھئے گا اللہ حافظ